نحمده و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَى صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمِ صلو علی الحبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی رحمتا للعالمين انتہائی واجب الاعترام محترم اور مختشم آج کی اس خوبصورت تقریب کے خوبصورت صدر میری مراد حضور شہزادہ آلِ رسول حضور پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرت پیر سید افضان حسین بخاری سہروردی قادری زیدہ مجدہ ہوں اور اس خوبصورت تقریب کے اندر جلوہ افروز جتنے بھی مشاہِ ازام ساداتِ کرام علماءِ کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں بھئیوں دوستوں اور پردے کے پیچھے تشریف فرما میری بینو میں نے آپ کی شدمت میں وقت چونکہ خاصہ بیت چکا ہے اور آپ کے چیروں سے بھی آثارِ تھکن نسمتا ہوں آئیوں ہیں اس لیے بلا تمہید میں کوئی ٹوٹے پھٹے الفاظ میں چند باتیں کروں گا اور دلی خواہش یہ ہے کہ میری ان باتوں کو آپ گھوڑ سے سمات فرمائیں گے اور عرضو یہ ہے کہ جب آپ واپس تشریف لے جائے تو میری چند باتیں آپ کے ذہن میں یاد رہ جائیں میں نے آپ کی حدمت میں سورة نحل کی آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کون اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ تبارک اللہ بڑی ہی منظہ اور برطر ہے وہ ذات تبارک اللہ بید ہی المل یدن ویسے عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن مفسرین کرام نے یہاں پر جو اس کی تشریح کی اور تفسیر کی مانا بتایا کہ یدن سے مراد قبضہ اور تصرف ہے جتنی بھی اس کائنات ارضی کے اندر کائنات سماوی کے اندر کل کائنات کے اندر مملکتیں ہیں بادشاہیاں ہیں ساری کی ساری بادشاہیاں یہ اس اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں بھی ہیں اور تصرف میں بھی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری طرح پوری طرح قابض گئے ہر چیز اس کے دست قدرت دی وہ سورة النحل کی آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرما رہا ہے قرآن اس کی بابت فرما رہا ہے اللہ تعالی کی خاطر وَلِلَّهِ الْمَسَالُ الْعَالَ اور اللہ تعالی کے لیے مَسَالِ عَالَ ہے انہیں اللہ تعالی کے لیے بلند شان ہے اللہ کی شان بلند ہے مَسَالِ عَالَ میں عرض کرتا چلوں کہ ہر نبی جو اس دنیا میں آیا وہ اللہ کی شان ہے وہ اللہ کی چونکہ علوہیت کو کسی نے نہیں دیکھا یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے حبیب کی جب کہ نبوت کو سب نے دیکھا تو اللہ کے ایک اونے کے بارے میں اگر پتا چلایا جائے تو اس کے جتنے بھی انبیاء ہیں انہیں دیکھا جائے گا گویا ہر نبی اللہ کی شان ہے اور سب سے بڑی شان حضور تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے ہر نبی اللہ کی شان اور سب سے بڑی شان تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے میں عرض کرتا جلوں کہ جس طریقے سے اللہ کی شان اس کا نبی ہوا کرتا ہے اسی طرح ہر نبی کی شان بھی اس نبی کی امت کے اولیاء ہوتے ہیں اس نبی کی امت کے اولیاء ہوتے ہیں معنی یہ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہر نبی کے اولیاء ہوئے لیکن پیارے آقا کی خاص شان ہے وہ یہ کہ اگر کن انبیاء کو ملا بھی دیا جائے تو زبان زبان زدہ عام ہے تاجدار کائناس جانتے جانتے کہ میں مومنی کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں انسان سب کچھ زندگی میں کرتا ہے پیارے صاحب اپنی جان کے لیے جان کے لیے اور اگر کوئی ایسی ایسی بھی ہو جہاں انسان اپنی جان بھی لٹا دے وہ تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کیاستی زیاد بن عقیم فرماتے تین دفعہ آقا نے یہ بات دورائی اور پھر صحابہ سے مہاتب ہو کے کہا حضور اللہ ساتھ و السلام نے کہ سنو اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں تو سنو من کنت مولا علی مولا کہ جس کا بے مولا ہوں علی اس کا مولا میں عرض کرتا چلوں تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم حضور یعنی حضور علیہ ساتھ و السلام کو یہ جو پنچ تن ہیں کن کائنات کے اندر حضور کی شان مولا علی ہے فاطمہ تزہرہ ہے امام حسن ہے اور امام حسین ہے کن کائنات کے اندر اگر چھان مارے آپ کو ان ہستیوں کی مثال وہ شان کے مقابلے میں آپ کو کوئی ہستی نظر نہیں آئے اس لیے کہ جب قیامت کی گڑی ہوگی کل اولاد بنیاد وہاں پہ موجود ہوگی لیکن جب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا گزر ہوگا سارے کے سارے اپنی نگاہو کو نیچہ کر لیں یہ شان کائنات کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں اور پھر حضور سلام کی حدیث سے واضح ہے کہ جنت کی جو اہل جنت ہوں گے اس کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی اور دیکھیں کہ جنتی نوجوانوں کے سب جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ وہ امام حسن اور امام حسین میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے سارے انبیاء تشریف نوائے محترم ہیں کسی کو مولا علی جیسا مولا دا ملا کسی کو جنتی اور تو کی سردار فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی اور نہتے جگر نصیب نہ ہوئی اور کسی نبی کو جنتی نوجوانوں کے سردار جیسی شان والے امام حسن اور امام حسین جیسے شہزادے نہ ملے منع یہ کہ یہ شان فقط تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ 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 آج ولی کی پہچان بتانا چاہتا ہوں کہ جب واپس جائیں تو پتہ چلے کہ ولی ہوتا کون ہے جو عدیث پیش کر رہا ہوں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان اور قرآن ہیں وہ عدیث پاک کے راوی ہیں عدیث کی درجن کتابوں کے اندر یہ عدیث پاک آئی تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یاد رکھیں کہ ولی یہ جاننا چاہیں کہ ولی کون ہے اور بہتر کون ہے تو صحابہ سے آقا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جس میں تین باتیں دیکھو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی ہے کیا میں ارز کر رہا ہوں جس میں تین باتیں دیکھو وہ اللہ کا ولی ہے کیا جی پہلی بات آقا نے فرمایا یہ حدیث پاک یاد رکھے ہیں کہ امام عبد بن حمید نے المسند میں اور امام ابو نعیم نے ہلیت العالیہ میں اور دجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حدیث پاک کے راوی ہیں فرمایا حضور فرمانے لگے تین علامتیں جس میں پائی جائیں اسے سمجھ یہ اللہ کا ولی ہے حضور فرما رہے ہیں من ذکر کم اللہ رو یا تو ہو حضور نے فرمایا جسے دیکھو تو تمہ خدا یاد آجائے جس کا دیدار کرو تو تمہ خدا یاد آجائے اور جب اللہ کی یاد کرو تو وہ بندہ یاد آجائے یہ پہلی پہچان بتائی فیصلہ آپ پر چھوڑتا آگا نے پہلی پہچان بتائی دوسری پہچان یہ بتائی حضور تاجدار کعناس اللہ علیہ سلم نے وزاد فی علم کم منت کو ہو کہ جب وہ زبان کھولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے سمجھ جاؤ یہ ولی ابن ولی ہے یہ کوئی عام استی نہیں ہے اور تیسری علامت سنو تیسری علامت آقا نے بتائی وزاکرہ بالآخرات عمل جس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے یہ تین علامت آقا نے بتا دی خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی تین علامت انہوں نے بتائی وہ بتاتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ خواجہ عثمان حروانی نے کہا جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں وہ اللہ کی دوستی میں آ جاتا ہے اور تین باتیں وہ کیا بیان کرتے کہ خواجہ عثمان نے کیا بتائی آپ بتاتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے بتایا خواجہ عثمان حروانی نے کہ جس بندے میں دیکھو جس بدے دلوں کی صحابت سمندر جیسی ہو جائے اور سمندر کی پیچان یہ ہے کہ یہ آپ نے پاس آنے والے سے نہیں پوچھتا کہ تو اندو ہے یا سیکھ ہے یہودی ہے یا عیسائی ہے ارے سمندر کی پیچان یہ ہے جو آئے بر کے لے جائے یہ پہلی اور اسی طرح جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے فیض کو نہیں رکھتا ہر کوئی اس سے فیض یاب ہوتا ہے دوسری انعامت یہ بتائی کہ جس جس کی شفقت اور محبت سے جس کی شفقت اور محبت آفتاب یعنی سورج کی طرح ہو جائیں اور فرمایا کہ سورج کی پیچان یہ ہے کہ جب یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنے زمین پر پڑھنے والے سے نہیں پوچھ دی کہ تو اپنا ہے یا گہر ہے ارے آفتاب کی پیچان یہ ہے کہ جب یہ تلوع ہوتا ہے سارے عالم کو منبر کرتا ہے اسی طرح اللہ کا ولی بھی اس کی بھی علامت یہی ہوتا اور تیسری علامت یہ بتائی کہ جس آدمی میں آجزی اور انکساری دیکھو کہ اس مائی زمین کی طرح ہے اور مائی زمین کی پیچان یہ ہے کہ یہ ہر وقت بچھی رہتی ہے آپ نے اوپر چلنے والے سے نہیں پوچھتی کہ تو گنہگار ہے یا نیکوگار ہے ارے زمین کی پیچان یہ ہے کہ جو آئے چلا جائے جس کے اندر یہ تین الامتیں پائی جائیں وہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کا ولی ہے سید مہدی شاہ بخاری کلندر رحمت اللہ تعالیٰ وہ اس آستانے کو صدا آباد رکھے